اسلام علیکم پاکستان پروپٹی ریڈر سے میں رانات دانو دستر ہوں آج ہم لوگ کیو لنکس بریٹان کراچی ہیڈ آفیس میں مجود ہیں انجم گوٹو صاحب مجود ہیں انجم صاحب بہت مبارک ہو ماشاءاللہ آج آپ کو الارٹمنٹ لیٹر یا یہ جو پوزیشن کے سیٹیفکیٹس ہیں وہ مل گئے ہیں ماشاءاللہ ان پروپٹیز کے جس کے اوپر ہم یہ پروڈیٹ کرنے جا رہے ہیں تو پوزیشن کے اس پروسیس کے بارے میں اور تھوڑی ہمارے کسٹمرز کو اپ ڈیٹ دیجئے گا کہ اس پروڈیٹ کو بقائدہ ہم کنسٹرکشن کے فیز میں کب لے کے جارہے ہیں جی بہت شکریہ رہے سب آپ کو بھی بہت زیادہ مبارک آپ کی ٹیم نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت اس میں کام کیا ہے اور آپ کی پوری ٹیم ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے کسٹمرز کے لیے اپنے انویسٹرز کے لیے بڑی فوکسڈ ہوتی ہے اور وہ پوچھتی رہتی ہمیشہ تو آج اسی لیے جیسے ہی مجھے پوزیشن لیٹر اور اس کے ایلوٹن لیٹر فائنل ملے تو میں نے سب سے پہلے آپ کو انفارم بھی کیا اور آپ کی ٹیم نے اس سے پہلے ہمارے ساتھ گپ شپ لگائی جو کہ بڑی میں سمجھتا ہوں آپ کے کسٹمرز کے لیے انویسٹرز کے لیے اور پوری مارکٹ کے لیے کیو لنکس کے بہت زیادہ ہیلڈی انشاءاللہ فیڈبیک لے کے آئے گی اور جو آپ کا کوئسٹن ہے اس کا پہلا مرحلہ جو کہ آج الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ بہت تیزی سے ہم اگلے مرحل کو بور کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو ایک پروسیس ہے کسی بھی بلڈنگ کے اندر وہ بڑی ٹیکنیکالٹیز انوالل ہو گئی ہیں خاص طور پہ جب آپ نے چار پانچ چھے فلور سے اوپر کی بلڈنگ بنانی ہو جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ گراؤنڈ پلس ٹین انشاءاللہ بننے جا رہی ہے شاید گراؤنڈ پلس ٹویل بھی انشاءاللہ ہماری خوش جا کے ہو تو اس کے لیے پھر بہت سارے ٹیمز انوالل ہو جاتی ہیں جس میں ایمی پی ہے آپ کے الیکٹریکل اینڈ میکینیکل کے لوگ ہیں اس میں سٹرکچر ڈیزائنر ہیں آرکیٹیکچر کا تو وہ سار ہیں الحمدللہ دن رات اپنا کام کر رہے ہیں اور بڑی جلدی انشاءاللہ ہم فائل کمپلیٹ کر کے اگلا مرالہ ایک ہمارا ڈاکومنٹیشن کا بہریہ کے ساتھ شروع ہو جائے گا اور ٹائم لائن تو ہمارے دل تو ہے کہ میں آپ یقین کریں کہ اگر صرف ہمارے بس میں ہو تو میں تو کل اس کی ڈکنگ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک پروپر آپ کو پتا ہے بہریہ کے بھی سکروٹنی کا ایک سسٹم ہے تو انشاءاللہ وہ جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے ایس سون ایس پاسیبل ہم انشاءاللہ اس کی بقاعدہ کنسٹرکشن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے کسٹومرز کو تھوڑا میں نے آلیڈ ان فارم کیا ہوا ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں گئے بیس سے بائیس سالہ سفر بری اٹھوم کے ساتھ تو بڑی کام یا بیسے ملٹی ملٹیپل پروجیکٹس آپ لوگوں نے کیا یہاں بری اٹھوم کراچی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو جیسمن مال مطلب دیٹوز فرسٹ ایور پروجیکٹ آف کیو لنکس جیسے کراچی ایسے ہیں اور اس کو مارکٹ کرنے میں یا یہاں پہ سیلز میں تہین کو دشواری پیش آئی آپ یقین کریں کہ میں جب آنے سے پہلے بہت سارے دماغ میں تھے کہ وہاں کوئی بندہ جانتا نہیں ہے وہاں اس طرح نہیں ہیں حالانکہ بہت سارے ہمارے جو ڈیلرز دوست ہیں وہ سارے لاہور سے بلانگ کرتے ہیں خاص طور پر بہت زیادہ پنڈی سے بہت سارے دوست بلانگ کرتے ہیں کراچی سے بھی بہت سارے لوگ ہیں آپ یقین کریں کہ جتنی میرے دماغ میں خوف تھا ڈل تھا کہ ہمیں شاید مشکلات ہوں اس سے کہیں زیادہ آسانیہ ملی ہے تو اس میں آپ کی ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور دوسرا الحمدللہ اوورال میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اپنے بندہ جب علاقے سے یا اپنے اس میں سے نکل در اپنے گھر سے تو اصل اس کو اپنی ورث تب ہی پتا چلتی ہے تو میں بہت زیادہ یہاں پہ جن لوگوں نے کیو لنکس کو بلنگ کو پرچیز کیا شاپس خریدی ہوتیل اپارٹمنٹ خرید کیا ہمارے اوپر حالانکہ ہم فرسٹ پروجیکٹ لے کے ہیں بہت زیادہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ شروع میں کنسٹرکشن شروع ہونے کے اندر جو ہم ڈلے ہوگا وہ انشاءاللہ کنسٹرکشن کے دوران اس ڈلے کو بھی کور کریں گے نہ صرف بلکہ آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی کنسٹرکشن اور بڑی ایک خوبصورت بیلڈنگ اور بڑی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ویل مینج بلڈنگ آپ کو ڈیلیور کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیشہ سے کیو لنکس کا ایک سوچ رہی ہے ایک فوکس رہا ہے اچھا ناظرین میں ورٹو صاحب کے جو بہریٹ آن میں اس وقت آنگوئنگ پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں بات کرتا جاؤں اور آپ لوگ سفاری ویلاز کا بھی میں تھوڑا سا بنا رہا ہے کہ سفاری ویلاز ایک بڑا یونیک پروجیکٹ ہے جو کہ لوگ سکیم اور جسٹ اس مائنڈ سیٹ اور تیم کے ساتھ بنایا جا رہا ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے مہنگے گھر بڑے لگجری گھر ان لوگوں کو بھی بیریٹ آن کے اندر موقع ملے کہ وہ لوگ بھی رہائش کر سکتے ہیں تو اس چھوٹے پروجیکٹ کو یہ سمال سائز اف پروجیکٹ کو لے کے انجم صاحب کے کیا خیال آتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں بہت شکریہ آہ آہ کیوں لنکس کا جو سفر ہے نا آہ پروپٹی کے اندر یا ریل اسٹیٹ کے اندر وہ بیریٹ آن کے ساتھ شروع ہوا دو ہزار دو میں ابھی بیریٹ آن کو آہ اپنے پروجیکٹ لانچ کی ہوئے ٹوٹل کوئی آٹھ سال ہوئے تھے جب سے بیریٹ آن لہور میں الحمدللہ کیوں لنکس نے بھی اپنا سفر کا آغاز کیا تو ہم نے جو بھی ریل اسٹیٹ کے اندر سوچا آہ یا ہم نے سیکھا ہے وہ کیوں لنکس بیریٹ آن کی مینجمنٹ سے سیکھا ہے ملک ریاض صاحب علی ریاض ملک صاحب اور شاہد قریشی صاحب ان کا بہت ماشاءاللہ واسک بیجن ہے اور بڑا ایک ان کا فوکس ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ بیریٹ آن نے بھی جہاں ایک کنال دو کنال چار کنال چھے کنال دس مللہ آٹھ مللہ کیٹیگری کے پلوٹس ڈیلیور کی ہے بیریٹ آن نے ہمیشہ کوشش کی کہ اسی ڈیویلمنٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے اسی انوائرمنٹ کو اسی لائف سٹائل کو انہوں نے پانچ مللہ اور اب بلکہ لہور میں تو پانچ مللہ کے بعد کوئی کیٹیگری نہیں ہے پلوٹ کی حالانکہ وہاں بھی ڈیمانڈ بہت ہے ہمارے پاس بھی تین مللہ کی لیکن واحد تین مللہ کی آپ کو پتہ یہاں پہ بہریہ گرینز کے اندر صرف ایک بیریٹ آن کراچی بہریہ گرینز کے نام سے جو انہوں نے پروجیکٹ دیا وہ لو کاسٹ کا میں سمجھتا ہوں ایک بڑا یونیک پروجیکٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں آنے والے وقتوں میں بڑی اچھی پرائس پہ بھی چلا جائے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ بہریٹ آن نے حالانکہ وہ تین مللے کے پلوٹس ہے لیکن کس میں وزٹ کر چکا ہوں بے شمار ہم نے وہاں پروجیکٹ کرنا تھا یہ سفاری ویلاز جس کا آپ نے ذکر بھی کیا تو میں نے اس کو کافی دفعہ وزٹ کیا جب بھی میں آتا ہوں میں نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسی سرویس یہ ایسی فسیلٹی نہیں ہے کہ جو بہریٹ آن کراچی میں ہو اور وہاں انہوں نے نہ دی ہو یعنی واسپ روڈز ہیں یعنی مینمم وہاں بھی فورٹی فٹ روڈ ہے حالانکہ تین ملے کے پلوٹ کے آگے یہ تیس فٹ کی بھی سڑک دے دیتے ہیں تو وہ بھی سینڈ ڈیویلیمنٹ آتھارٹی بھی ایکسیپٹ کرتی ہے کسی بھی پاکستان کی جو گورنمنٹ کی بیلڈنگ آتھارٹی ہے وہ بھی ایکسیپٹ کرتی ہے تھائٹی فٹ تو وہ بھی لوگوں نے بہت سو بیس فٹ چوڑی سڑکے بھی موجود ہیں مسجدیں موجود ہیں پارکیں موجود ہیں یعنی تمام وہ فسیلٹی اور سب سے بڑی آپ دیکھیں کہ بیریٹ آن کراچی کے اندر جو سب سے بڑے آئیکانک چیزیں ہیں وہ کیا ہے وہ آپ کا رفی سٹیڈیم ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا سپورٹ سٹی ہے آپ کا آئیفل ٹاور ہے تو اس سے یہ چند میرا خیال ہے کہ چند منٹ کی مسافت ہے اور پھر نیا پاکستان سکیم نیا پاکستان سکیم بلٹیپل گھر بڑھے تیس ہزار تقریباً گھر بڑھے اور وہ بڑی تیزی سے کسٹرکشن ہو رہی ہے تو یہی وجہ تھی کہ چونکہ بیریٹ آن کا جو ایک ویجن ہے کہ وہ ایک لائف سٹائل کے اندر ہر طرح کے لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ آکے اپنا گھر آباد کر سکیں انجوائے کر سکیں اسی لائف سٹائل کو تو وہ اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیوں لنکس نے بھی اپنے کمرشل پروجیکس کے ساتھ گھروں کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہمیشہ بڑے نومینل پروفیٹ یا بڑے منیمم پروفیٹ کے اوپر ایون بغیر پروفیٹ کے بھی کیا الحمدللہ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی پرائز کو لاہور میں بھی تقریبا پندرہ سو کے قریب گھر انڈر کنسٹرکشن ہے ہمارے الحمدللہ کیوں لنکس کے اور یہاں بھی ہم نے وہ پروجیکس جو ہے نا اسی سوچ کے ساتھ دیا ہے کہ جس طرح بہریئر ٹاؤن ایک پورشن جو ہے وہ ہمیشہ ڈیویلپ کرتا ہے تو اسی کا حصہ ہم بھی بننے ہی کوشی کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ پروجیکس دے رہے ہیں سفاری بلد جو کہ بڑی ریزنیبل پرائز یعنی اگر کسٹمر خود اس سائز کی کنسٹرکشن کریں تو شاید وہ برابر برابری کانسٹ آئے گی تو ناظرین یہ چیز بتاتا چلوں گی ہاں جیس میں مول جو کہ ملٹی سٹوری ویڈنگ دس سے بارہ سٹوری تک کی بیڈنگ جو یہاں پہ آل لیڈی جس کی مارکٹ کی بکنگ کی سیل کیا ہم بڑی کامیابی کے ساتھ اس کے اوپر جا کے دو فلوٹ پر مشتمل کیو ہوتل جس کو لانچ کیا گیا یہ ایک الگ سی یونیک آئیڈیا تھا شاید سٹے کے لیے تو اس پہ بھی ہمیں بہت اچھا پوزیٹیف اور الحمدللہ they just jumped into the market with unique idea of discounted rent تو discount rent کے ساتھ جو مارکٹ میں ہے چھے سے آٹھ پرسنٹ تک تھا یہ چھے سے آٹھ پرسنٹ تک annual یہ ڈسکاونٹ تھا جس کو ڈسکاونٹ رینٹ کا نام دیا گیا اور یہ آفر کیا گیا جب کسٹمرز کو تو کسٹمرز نے بڑا اچھا ویلکم کیا مارکٹ میں اور اب ان کے اپکمنگ جو پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ فردر میڈیوز میں میرا انشاءاللہ بات کریں گے تو آج تک کے لیے میں یہ صرف یہ بتاتا ہوں کہ آج ہم لوگوں نے صرف کنسٹرکشن کی اپ ڈیٹ لینے کے لیے اور ان کے پریویسلی جو پروجیکٹس سے اور اپکمنگ پروجیکٹ یہ ساری باتیں کرنی تھی اور سب سے اہم نکتہ جو شاید میں اگلور کرتا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ مبارک ہو آپ کو بھی ہمارے انویسٹرز کو ہمارے کسٹمرز کو اور ٹیم پی پی پیل کو جنہوں نے ساتھ لگتے اس کو سیل کیا بک کیا آج ہمارے پوزیشن لیٹرز ہمارے کاری ٹام کی طرف سے ٹوٹل نمبر اف پلوٹس کتنے ہیں یہ ساتھ پلوٹس کے اوپر ہے پر ایک پلوٹ کا سائز ڈو سکتی سکتی سکر یار دی دو سو چیسٹ گز سو چیسٹ گز ساتھ پلوٹس ہیں کل اچھا خاصہ سائز بہتے ہیں اور جیس میں مول مطلب دی ریپیٹ سیم بیلڈنگ کونسیپٹ آئیڈیا مطلب talked about the prominent and most successful project دی ریپیٹ اللہ Charlton اور جیس میں مول کے نام سے ہے تو زبردس جی ہم آپ کو welkوم کر دیں بیٹرن کراچی کی مارکٹ میں بہت شکریہ بہت شکریہ اور فکر شکریہ بیٹر ہوجانے سے انوار ہم آجتے ہیں کہ باج اللہ، جو بھی بیٹرن کاریچ کونس اٹھا ہے کہ ہمیں شو کیا جائیں اور مطلب اونرز کون ہیں ان لوگوں نے پہلے کیا دیلیور کیا فیوچر میں کیا دیلیور کرنے جا رہے ہیں this kind of stuff this kind of questions we always face اور پاکستان پاکٹر لیڈرز کی آپ لوگوں سے commitment ہے ناظرین کہ ہم ہر اس پروجیٹ کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے جس پروجیٹ میں ہم نے ایک سنگل یونٹ بھی بک کیا ہوگا اور انشاءاللہ جس طرح میں نے کیو لنکس کے بارے میں بات کی انجم صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں welcome کیا اور multiple times میں welcome کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم لوگ customers کے یہ concern سوالات اور ان چیزوں کو ہم لوگ جو بھی خدشات ہوں ان کو دون کرتے رہتے ہیں تو sir thank you so much اور آج آپ سے بھی اجازت چاہوں گا further videos میں انشاءاللہ ملیں گے ہمیں youtube پر subscribe کر سکتے ہیں social media pages پر اب ہمیں subscribe کر لیں ہر طرح کی updates ملتی رہیں گے thank you so much